اس شہر کے بڑے بڑے مسئلے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی گنتی پوری نہیں ہے اس کی آبادی ٹھیک نہیں ہے یہ مردم شماری کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے اس کے نتیجے میں ہمارے وسائل اور ہماری نمائندگی دونوں اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں دوہزار سترہ میں نحال آشمی صاحب تشریف فرمائے نون لیگ کے زمانے میں مردم شماری ہوئی اس پر اعتراضات ہوئے اور اس اعتراضات کے نتیجے میں پھر یہ تیپ آیا کہ 5% شماریاتی بلوڈ کو ری اوپن کیا جائے گا نہیں کیا گیا سال نکل گیا اس سال میں یہ مسئلے کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے تھا یہ بنیادی مسئلہ ہے لیکن نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو سالے تین سال میں انہوں نے بھی اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا بلکہ ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم پچھلی مردم شماری کو نوٹیفائی کر رہے ہیں تاکہ ہم اگلی مردم شماری کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں کریں آپ یہ کام آپ نئی مردم شماری کروائیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے بغیر کام نہیں چل رہا اب وہ ایک جالی مردم شماری قانونی حیثیت اختیار کر گئی ہماری گنتی آدھی کر دی گئی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہا کہ نئی مردم شماری اور تقریباً آٹھ نو مہینے گزارنے کے بعد بھی کوئی چیز سامنے نہیں ہے میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشنز جماعت اسلام یہ سمجھتی ہے کہ اب راستہ یہی ہے کہ انتخابات کی طرف ہم جائیں لیکن اس غلط مردم شماری پر جالی مردم شماری پر انتخابات سب سے بڑی زیادتی کراچی کے ساتھ اور اس صوبہ سندھ کے ساتھ ہوگی اس کے وسائل اور اس کی نمائندگی کا مسئلہ ہے اس لیے فوری ہنگامی حالات وہ پروسس نہیں جس میں پورا سال آپ لگاتے ہیں ایک کمیٹی کو تشکیل لے کر ہنگامی طور پر مردم شماری کروائیں اور پھر فوری الیکشن کروائیں جلدی یہ کام ہو سکتا ہے اگر اس کام کو کر لیا جائے لیکن اصول یہ تیہ ہوگا کہ جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں گنا جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چالیس سال سے تیس سال سے بیس سال سے کراچی میں رہتا ہے لیکن اس کو گنایا نہیں جائے گا مستقل پتے کی بنیاد پر گنا جائے گا اقوام متحدہ کے منولز کے خلاف یہ بات ہے پاکستان میں جو ذات کرتے ہیں اس کے خلاف یہ بات ہے لیکن یہ ہو رہا ہے تو ہم یہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے